جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں ایک بردہ پھر ہم موجود ہیں ایک ایسے بازار میں جہاں پہ تین جو ہے وہ خریداری کر رہی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے کریانہ اسوسیییشن بائیکارٹ کر چکا ہے ان ریٹ لسٹوں کی جو کہ ڈی سی آفیس سے اپروو ہوئی ہیں اور مہنگائی اسی طرح سے ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی ہر تہوار کے بعد عوام کو ایک تحفہ ملتا ہے تہوار سے پہلے بھی اور تہوار کے بعد بھی اور وہ تحفہ مہنگائی کا تحفہ ہوتا ہے یہ اس وقت ہم ایک فروٹ کے سٹرال پر موجود ہیں اور کچھ خواتین یہاں پر خریداری کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ فروٹ میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے ان کی قیمتیں کس طرح سے آسمانوں سے بات کر دیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں کیا لے رہی ہیں آپ میں نے پھل لینا تھا سیب اور آڑو لیکن بہت زیادہ مہنگے ہیں اور ان کا بھی قصور نہیں ہے ظاہر ہے پیچھے سے مہنگائی ہے منڈی والے جتنا مہنگا دیں گے یہ آگے آکے آکے اترا ہی مہنگا تو ہم لوگ بھی مجبور ہیں ہمیں بھی ضرورت ہے میری والدہ فالج کی مریض ہیں ہم لوگ کھائیں نہ کھائیں لیکن والدہ کو دینا ہوتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ تھوڑا سا مہنگائی میں کنٹرول کریں پہلے جو بیٹھا ہوئے تھے نواز شریف تب بھی ایسے ہی تھا اب عمران خان آئے ان سے بڑی امیدیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ عوام کے اوپر اللہ کی ذات بھی رحم کر دے اور یہ بھی رحم کر دے اب عوام تو الٹیمیٹلی یہی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیونکہ نئے چہروں کو تو ہم نے دے دیا ایک موقع دے دیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں اچھا آپ جب فروٹس لیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ریٹ لسٹ کہاں ہے ریٹ لسٹ ہے دکھاتے ہیں یہ لوگ جب بیس ہوتی ہے تو یہ دکھاتے ہیں سامنے بھی لٹکی پڑی ہوتی ہے ریٹ لسٹ کے مطابق آپ کو انہوں نے فروٹ دیا ہاں جی ایسی ہے اور ان کا قصور نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ پیچھے سے منٹی سے زائد جیسے ملے گا تو لسٹ کے اوپر یہ تو حکومت کو چاہیے نا وہ تھوڑا سے ریٹ ڈاؤن کریں ہار چیز پہ فروٹ پہ ہی نہیں کھانے پینے کی تمام مشریہ پہ وہ ڈاؤن کریں گے تو ہم لوگوں کو آسانی ہوگی بہت شکریام سے بات کرنے کے لیے ایک اور ہمارے ساتھ عوامی نمائندے موجود ہیں آپ کو کچھ آمدی کہتے ہیں پروگرام میں آپ نے سبزی لی ہے جی جی سبزی لی ہے کتنی مہنگائی دیکھی آپ نے مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ ہے جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ عمران خانم کی حکومت آئی ہے تو ریلی تبدیلی آئے گی لیکن کہ ابھی تک وہ ہمیں چیز نظر آ نہیں رہی کہ سبزی اس طرح مہنگی ہے ٹماٹر مہنگے ہیں باقی تقریباً اور آپ کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے چیکنگ بیلنس نہیں ہے اس وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پاکستان تو ایک ذرعی ملک ہے ڈالیں ان کی فراوانی ہیں سبزیوں کی فراوانی ہیں یہ فروٹ ہمارے اپنے ملک میں اکتا ہے پھر بھی اتنا مہنگا ہے بلکل بلکل میں کہہ رہا ہم نا کہ یہ چیکنگ بیلنس کوئی نہیں ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پیچھے سے چیز اگر سستی بھی آ رہی ہے تو یہ لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں کوئی چیکن بیلنس ہی رہتا کوئی امید نظر آتی ہے یہ چیزیں کس طرح سے سدھ رہیں گی کوئی سلیوشن آپ دینا چاہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت آئی ہے تو یہ تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے تو میرے کھیال میں ہے کہ واقعی اگر ریلی پریکٹیکلی کوئی تبدیلی آنی جائیے جب تک وہ پریکٹیکلی تبدیلی نہیں آئے گی عوام تک کوئی اس کے سرات نہیں پہنچیں گے تو اس وقت تک تبدیلی نظر نہیں آئے گی پھر اگلی مردبہ آپ چانس دیں گے اگر تبدیلی نہ دیکھی تو پھر دیکھیں گے اگلی نیکس والٹی کون سے آتی ہے پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے عوام اس طرح سے بیزار ہو چکے ہیں آپ سے گزارش کروں گے ایک اور خاتون ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ بھی خریداری کرنے کے لئے بازار میں نکلی ہیں کتنی مہنگائی دیکھی بہت مہنگائی ہے مہنگائی بلکل کام نہیں ہو رہی ہے اب کہہ رہے ہیں امران خان کو دے ہم اس کو موقع دے رہے ہیں پر ابھی تک کوئی نہیں لیٹ تو وہ اتنی جا رہی ہے بہت زیادہ غریب بندہ تو مار رہا ہے بل وہ اتنے زیادہ بھیج رہے ہیں اور فال کی طرف جاؤ تو وہ تو بلکل ہی غریب بندہ کھا سکتا ہے بہت مشکل ہوئی ہے ان تمام باتوں کا کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے کسی طریقے سے تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ عوام اپنے جو عزت کی کمائی میں سے کھا پی سکے پھل بھی کھا سکے چکن بھی کھا سکے دالیں بھی لے سکے یہ تو ابھی تک تو مشکل لگ رہا ہے ابھی تک تو یہ مشکل ہے کہ بھیلت آرہے ہیں کہ یہ روٹی کھائیں یہ مشکل ہوئی ہے فالہ ہم نہیں کھا سکتے تو یہ کیا کریں کہ سبجی بغیرہ لینے جائے تو وہ اتنی مہنگی ہے تو کیا کریں تو یہ بہت مشکل ہے سوچ سوچ کے پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں سوچ سوچ کے جا رہے ہیں کہ کیا لے تو کیا نہیں لے سمجھ نہیں آتی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں بیان کیا ہے دکانداروں سے بھی بات کرتے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے جب وہ کمانے کے لیے صبح نکلتے ہیں تو کس قدر مشکلات کونے سامنا رہتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ خاتون نے آپ کے حق میں بات کی کہ دکانداروں کا کسور نہیں ہے جو دکانداروں کا کسور نہیں ہے تو کسور کس کا ہے پیچھے سے مہنگا ملے گا آگے مہنگا فروغت ہوگا ریٹ اس سے لگاتے ہیں مانداری سے مگر وہ اس ریٹ پر سودہ نہیں ملتا پیچھے سے یہ دیکھ لیں یہ گول آئے ہیں پہلے ایک سے پہلے پندرہ سوڑ پہ گا آئے پچیس اوڑ پہ گا پیچھے ہی مہنگا ادھر آجیں یہ اپل آئے ہیں ہزار دار پہ لاتا رہوں آئے دو ہزار ہندرہ ایک ہزار کا فرق پڑ گیا ایسے ہی فرق پڑتا جائے گا تو آگے عوام کے اوپر پڑنا ہمارے اوپر دیں پھر آپ کو تو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ سرکاری ریڈ لسٹوں پر بیچے چیز ہیں تو آپ کو تو کوئی منا ملتا ہی نہیں پیچھے ملتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں اوپر گا لیں بولتے ہیں یہ تو ڈی سی آفیس کو چاہیے کہ اس بات کا پرمنہ انٹھال نکالے سونے تو پھیران ہم تو آپ کے بیچ میں ہم نے کوئی گرسے تو نہیں لانا جیسے پیچھے دانا بیسے پیچھے کوئی حل نظر آتا ہے کوئی حلاق اپنے طور کوئی مشکل ہی ہے مشکل ہے نہیں حکومت ہمارے ہیں سودے زیادہ آئیں گے ایٹومیٹک نیٹی آ جائیں گے یہ سبزی ہیں ہمارے بھی سودے اگر فروٹ کی پیداوار زیادہ ہوگی تو آپ کو کوئی پیداوار تو ہوگی اب یہ تو سودے ختم ہو رہے ہیں آگے دوسرے آ جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گے ایٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے یہ دائیسور پہ درجن بکتا رہا ہے آپ سور پہ درجن پرک پڑا ہے نا ایسے پرک پڑ جائیں آگے بھی چلتے ہیں ہم اور بھی دکانداروں سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظر ہم نے دکانداروں سے بھی بات کیا ہم نے گھاکوں سے بھی بات کیا ان میں مرد بھی شامل تھے اور خواتین بھی شامل ہیں ابھی ہمارے صدر عبدالقادر مدنی ہماری نمائندیں موجود ہیں اسے پہلے کہ میں مدنی سے گفتگو کا آغاز کروں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ کیپٹن لٹائٹ انمار الحق صاحب جو کہ بی سی لاہور ہیں ان سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی فون پہ بات بھی کی پہلے انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا پھر ان کی کوئی سی ایم کے ساتھ میٹنگ نکل آئی وہاں پہ وہ مصروف ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جس ایشو پر بات کرنا تھا وہ بہت ضروری تھی وہ عوامی ایشو تھا جس کی ورہ سے پورے لاہور کے عوام جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مجبوری میں لوگوں نے ہم سے بات کی اور اپنی مجبوری کیمرے کی آنکھ کے آگے بیان کرنے بھی انہوں نے شرمندگی محسوس نہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور مہنگائی زیادہ ضروری تھی اور عوامی نمائند ہے عوامی ایشو سالک کرنا ان کے لئے زیادہ ضروری ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو پرگرام ہے مانیٹر کیا جائے اور یہ ڈی سی آفیس تک عوامی جو ایشو ہم نے ریس کیا ہے وہ پہنچ آئے عوامی ایشوز جو ہیں وہ افسرانِ آلہ تک اور حکامِ بالہ تک پہنچتے ہیں لیکن ایک میکنیزم نہیں ہے ایک سسٹم نہیں ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے دیکھا جا سکے کہ جس سبزی کا ریٹ ہم سرکاری ریٹ اس میں منشن کر رہے ہیں کیا وہ سبزی جو زمینی حقائق کے مطابق اسی ریٹ پر فروغت ہو رہی ہے کھیت سے منڈی تک جو ہے وہ لائی جا رہی ہے اصل میں ہوتا یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کو شو یہ کیا جاتا ہے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ درجہ اول کی جو ہے وہ آئیٹم کا جو ہے وہ ہم نے ریٹ دیا ہے جس طرح اگر ہم یہ بات کر لیں کہ ٹاماتر کا ریٹ اگر ٹاماتر کا ریٹ جو ریٹ لس کے اوپر منشن کیا جاتا ہے جیسے آج چیالیس روپے دیا گیا ہے لیکن چیالیس روپے ہمیں وہ ملے گا جو شاید میرا خیال ہے کہ جو بلکل گلہ سڑا ہوگا اور جانوروں کو ڈالنے کے قابل بھی نہیں ہوگا وہ پھینکنے کے قابل ہوگا وہ چیالیس روپے میں آپ کو مل سکے گا کہ آپ نے یہاں سے ٹاماتر جو آپ کو معلوم ہے یہ مجھے معلوم ہے یہ یہاں پر بیٹھے ایک عام انسان کو معلوم ہے جو تھڑوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے تو ڈی سی ایک پڑا لکھا انسان ہے بریک کے بعد کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے